اے صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبکا خیر الخلق کل حمین محترم خواتین و حضرات میرے آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء افسر الانبیاء حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیہ مبارک کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری حسن و جمال پر بھی اللہ رب العزب نے کئی پردے ڈال رکھے ہیں محترم خواتین و حضرات اس لیے یہ کہنا بہتر ہوگا لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ گَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَسْ خُدَا بُذْرَقْتُوئِ قِسْتَ مُقْتَسَرُ شہابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت نے جو اپنے پیارے مابوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر اس کو بیان کیا اور محدثین نے اسے کتابوں میں محفوظ رکھا اور امت تک پہنچایا اس میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وَجْهُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ میرے اور آپ کے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تمام لوگوں سے خوبصورت اور چاند کی طرح دلکش اور حسین تھا چہرہ پر انوار کا یہ موجزہ تھا کہ کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کر ایمان لے آتے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کر بغیر زمانت کے آپ کو چیز فروخت کر دیتے اور بعد میں پیسے وصول کرتے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی نورانیت سے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیتی ہیں اور آلہ حضرت فرماتے ہیں سوزنِ گمشدہ ملتی ہے تو بس سم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالہ تیرا وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّصَاءِ آپ جیسا حسین نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جشمانِ مبارک آنکھِ مبارک مَا ذَغَلْ بَسَرُ وَمَا تَغَاقَ مِسْدَا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی طریقی میں بھی ایسے ہی اپنی جشمانِ مبارک سے دیکھتے جیسے کہ دن کے اجالے میں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے آنکھیں ایسی کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ امت کا رگوع اور سجود پشیدہ ہے اور نہ ہی امت کا خوشیو اور خضو پشیدہ ہے دیکھنے کی طاقت ایسی کہ غزوہِ موتا کے احوال مدینہ المنورہ میں بیٹھ کے آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں جشمانِ مبارک کی حیت سبحان اللہ سبحان اللہ کشادہ اور ان کے اندر سرخ رنگ کے دورے جو اتنے خوبصورت لگتے کہ ایسا حسین جو ہے وہ آج تک نہ آپ سے پہلے تھا وہ نہ ہی بعد میں ہوگا لب مبارک جب ہلتے تو امت کے لئے خیر اور مغفرت کی دعا نکلتی دہان مبارک وہ دہان جس کی ہر بات وحیِ خدا چشمہِ علم و حکمتِ لاق و سلام جس سے کھارِ کومے شیرہِ جاں بنے اس زلالِ حلاوتِ لاق و سلام دہان مبارک وسیع تھا دانت موتیوں کی طرح چمک دھمک رہے تھے دندانِ مبارک کے درمیان قدرِ تھوڑا سا فاصلہ تھا لیکن انتہائی اعتدال کے ساتھ اور بہت خوبصورت اور حسین لگتا تھا حضور جب گفتگو فرماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے دندانِ مبارک سے نور کی شوائیں نکل رہی ہیں لعابِ دہن حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہ لگتا ہے تو دکتی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں حضرتِ قدادہ کی آنکھ پہ لگتا ہے تو آنکھ کی بینائی آنکھ واپس آ جاتی ہے کھارے کوئے میں ڈالیں تو کوئے میٹھے ہو جائیں جابر کی ہڈیاں میں ڈالیں تو تھوڑا سا کھانا سیکھڑوں کا لشکر کھا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ قوتِ سماد دور نزدیک سننے والے وہ کان گوشِ لالِ کرامتِ لاکھ و سلام ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں ان کی آلہ سماد لاکھ و سلام قوتِ سماد کا یہ عالم ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں جس کا مفہول یہ ہے کہ آسمان کے اوپر چار اغلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں دہاں پہ فرشتے نے اپنی جبینی جبینی کو اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کی صورت میں جگایا نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے بھی سماد فرما رہے ہیں مدینہ شریف میں خجرہ ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا میں آپ تشریف فرما ہیں مدینہ شریف کے اندر اور مکہ شریف میں آپ کے غلام آپ کے حلیب قبیلہِ بن خوزہ آپ کو بکار رہے ہیں اور حضور اس کا جواب دے رہے ہیں لبیق لبیق نصرتو نصرتو زبانِ مبارک وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت اللہ کو سلام زبانِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حسنین کریمین پیاسے ہوں اور ان کو چسائیں تو ان کی پیاس ختم ہو جائے صحابہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کا اتنا عدو و احترام کر دے کہ ایک منطبہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصری شریف میں ممبر شریف میں جلوہ فروز ہیں اور آپ نے حاصلین کو فرمایا بیٹھ جاؤ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کہ محلہِ بنی غنم میں تھے جو مصری سے دور تھا انہوں نے وہاں پہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو وہیں پر بیٹھ گئے سبحان اللہ دور کا حسنہ محلقہ کریم علیہ السلام تو وہ تسلیم آپ کہکہ لگا کر نہیں ہستے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ ہستے تھے مسکراتے تھے تو آپ کا حسنہ زیادہ تر اکثر و بیشتر تبسم ہوتا تھا آپ کبھی بھی کہکہ لگا کر نہیں ہسے دستِ مبارک کعبہِ دین و ایمہ کے دونوں ستون ساعیدینِ رسالت پہ لاکھ و سلام ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجہ بہرِ سماحت پہ لاکھ و سلام مٹیلیا مبارک کشادہ تھی پرگوشت تھی نہ بہت زیادہ لمبی نہ بہت زیادہ چھوٹی تھی اعتدال میں تھی ہر چیز اور اس سے کسطوری سے بھی زیادہ بہترین خوشبو آیا کرتی تھی اور دیشم سے زیادہ نرم و گنداز اور برف سے زیادہ ٹھنڈے ہوا کرتے تھے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک دستِ یدللہ حضرتِ مبارک گھنی اور بہتی خوبصورت اور خوش نماد تھی لبائی اور چڑائی سے آپ کچھ لے لیا کرتے تھے اور موچوں کو آپ کٹوا دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہوریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے کہ آپ جب بھی داڑی کو کٹواتے تھے تو آپ ایک مشت یعنی یک مشت جو زیادہ ہوتی تھی آپ اس سے اس کو کٹوا دیا کرتے تھے اس سے امت نے یہ عمل لیا کہ داڑی جو ہے اس کی کم سے کم جو مقدار ہے وہ ایک مشت ہونا چاہیے آقا کریم علیہ السلام تسلیم کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا قدم مبارک جس کے آگے سر سر ونہ خام رہے اس سر تاج رفعت بلاک سلام آقا کریم علیہ السلام تسلیم کا قدم مبارک میانہ تھا نہ وہ زیادہ لمبا نہ چھوٹا لیکن جب بھی آقا کریم علیہ السلام تسلیم افراد کے درمیان یا حجوم میں جب آپ چلتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام تسلیم کا سر پرنوار جو ہے وہ سب سے اونچا دکھائی دیتا تھا یہ حضور رحمت علیہ السلام کا موجزہ بھی کہہ لے پسینہ مبارک جیسے نور کے موتی جھلکتے ہوں اور اس سے ایسی خشبو آتی کہ دنیا کی کسی خشبو میں ایسی خشبو نہ پائی جاتی اور حضور گھر ہی بیت المطیبین یا خشبو والا گھر مشہور ہو جاتا تھا بال مبارک موہائے مبارک نہ بہت زیادہ سیدھے تھے نہ گگریالے تھے درمیانی کیفیت تھے انتہائی خوبصورت اور انتہائی دلکش اور حسین تھے گھنے سیاہ بال تھے کبھی کندوں تک بھی آ جائے کرتے تھے کبھی کانوں کی نرم لو تک اور کبھی کانوں کے نصف تک ہوتے تھے آپ سار مبارک کے سیدھے بال بھی رکھتے اور بعد میں آپ سار مبارک کے درمیان سے مانگ نگالا کرتے تھے حضور رحمت کی آنکھوں کی پلکیں یعنی بھمیں جسے کہتے ہیں وہ گھنی اور دراز تھی اور گلائی میں تھی اور دور سے دیکھو تو یوں محسوس ہوتا جیسے یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں لیکن جب قریب سے دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا فرق تھا کیا ہی دلکش اور کیا حسین حضور رحمت علم کی آنکھوں مبارک کی بھویں تھی پاؤں کے طلوے مبارک جو تھے سفید اور چاندی کی طرح ساب اور شفاق تھے مہر نبوت ظلور رحمت علم کی پشت مبارک کے اوپر دونوں کندوں کے درمیان اپرا ہوا گوش تھا جیسے کبوتری کا انڈا ہو اور گردن مبارک ارہائی خوبصورت اور اعتدال کے ساتھ طویل تھی اور جیسے چاندی کی سرائی ہو کندے مبارک کشادہ تھے اور جب کبھی کندوں سے کپڑا ہٹتا تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے چاندی سے ڈھلے ہوئے ہوں لوگوں میں بیٹھتے تو آقا کریم علیہ صلی اللہ کا کندہ مبارک جو ہے وہ سب سے پوچھا رذر آتا تھا حالانکہ آپ رحمت علم کا کندہ مبارک سے پوچھا نظر آتا تھا بغل مبارک حضور رحمت علم کی بغلیں انتہائی سا شفاف اور خوشبودار تھی آپ کی بغل مبارک کبھی سیاہ نہیں ہوئی اور ان کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا بغل مبارک سے جو پسینہ آتا اس سے بھی کسطوری سے زیادہ بہترین خوشبود وہ عرفہ درود شرح صدر صدار پہ لاکھ سلام سینہ مبارک اور پیٹ مبارک ہموار تھا برابر تھا لیکن سینہ تھوڑا سا ابرا ہوا تھا سینہ مبارک کشادہ اور چوڑا تھا سینہ مبارک کے درمیان میں بالوں کا ایک خط جو ہے وہ نیچے ناف کی طرف جا رہا تھا لیکن سینہ مبارک کے دونوں اطراف میں بال نہ تھے شمہ دل مشکاک تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کل جہاں ملک اور جوگ کی روٹی غزہ اس شکم کی کناہ حدیل سلام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی پوری زندگی مبارک میں کبھی شکم سہر ہو کے کھانا نہیں تناول فرمایا اور نہ ہی فقر اور فاقع کی کسی سے شکایت کی اور شکوا کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ علیہ فقر اختیاری تھا زانو مقدس ساکین یعنی پنڈلیاں پاؤ مبارک انبیاء تیع کرے ساکین یعنی پنڈلیاں مبارک اور دونوں پاؤ مبارک نرم اور پرگوش تھے آپ صلی اللہ علیہ 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 بڑے بکار کے ساتھ آہستہ اور درمیانی چال سے چلا کرتے تھے اور کوئی آپ کے ساتھ تیز بھی چلے وہ آپ سے آگے نہیں جا سکتا تھا گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ 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 جیسے زمین کو لپیٹا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 مبارک کا ہر ہر ظہری عذر جو ہے وہ اتنا دلکش اور حسین اور خوبصورت ہے کہ میں اسی عربی شیر کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء آفَا کہا کر دیدہم مہرِ بُتَا وَرَزِیدہم بِسْيارِ خُوبَا دیدہم لیکن تو چیزیں دیگری حسول مدرات آپ سے گزارش ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک پہلو کو زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں یوٹیوب کو کمنٹس کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری حال آنے والے اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ باقی آپ کو جدہ خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ